نمشکر دوستو میں ہوں آپ کا دوست ابھی شیخ شرمہ اور اس ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں لنڈے انڈیا سٹاک کے بارے میں تو شروع کرتے ہیں آج کے 15 منٹ چارٹ کی اگر میں بات کروں تو یہاں پر کوئی بڑی تیزی نہیں ہے بلکہ سائیڈ ویز کی طرح بہیو کرتا ہوا سٹاک نظر آ رہا ہے 3376 پر ابھی سٹاک ٹریڈ کر رہا ہے بات کریں 3 آور چارٹ کی تو یہاں پر آپ صاف طور سے دیکھ سکتے ہیں کہ ایک بریک آؤٹ ہمیں دیکھنے کو ملا تھا اور یہاں پر بھی سائیڈ ویز کی طرح بہیو کر رہا ہے سٹاک ابھی کوئی بھی بریک آؤٹ دیکھنے کو نہیں ملا ہے اوپر کی طرف ایک ریزیسٹنس لیبل ہے 3452 کا 345 روپے کا ایک ریزیسٹنس لیبل ہے جب تک اس کو نہیں توڑے گا سٹاک کوئی بھی پڑی تیزی ہمیں دیکھنے کو نہیں ملنے والی تو یہاں پر اگر آپ ایک سونگ ٹریڈر ہیں اور بائنگ کرنا چاہتے ہیں ابھی آپ کو تھوڑا ویٹ اینڈ ووچ کی سٹریٹیجی اپنا کر چلنی پڑے گی جب تک کوئی بھی بریک آؤٹ نہ ہو دوستو کوئی بائنگ یہاں پر نہیں کرنی ہے بات کریں سپورٹ کی نیچے کی طرف ایک سپورٹ لے کر چل سکتے ہیں 3300 روپے کا گراوٹ آتی ہے یہ سپورٹ اگر پھر سے بریک ہوتا ہے تو دیکھیں نچلے لیبلز جو ہیں وہ بھی دیکھنے کو آپ کو مل سکتے ہیں تو سپورٹ کا دھیان رکھیں سٹاپ لوسز ضرور لگائیں پورٹ فولیو میں اگر سٹاک ہولڈ ہے کنٹینیو ہولڈ رکھیں سیل ابھی نہ کریں تو یہی رننیتی آپ کو اپنانی ہے آپ چاہیں تو اپنی خود کے انیلائزز خود کے ریسرچ ضرور کر کے چل سکتے ہیں بات کریں ٹارگیٹس کی اگر ریکوری آتی ہے باؤنس پیک دیکھنے کو ملتا ہے تو اوپر کی طرف ٹارگیٹ اچیف ہوں گے 3400 روپے 3450 روپے یہاں تک کی 3500 روپے تک کے ٹارگیٹ بھی اچیف ہو سکتے ہیں اگر ایک شاندار باؤنس پیک دیکھنے کو ملتا ہے تو ابھی یہی سٹیٹیجی آپ کو اپنانی ہے ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت دھنیواز